قیام رمضان کی اہمیت تحجر و تراوی کی اہمیت اور تحجر و تراوی کی جو استطاعت نہیں رکھ پاتے قوت نہیں رکھ پاتے اس کا علاج اور جو لوگ قیام رمضان کر رہے ہیں کہیں ان کے شوق میں کمی نہ ہو جائے اس میں اضافہ ہو جائے اس کا اصباب ان محمد ابن یوسف ان سائب ابن یزیدہ رضی اللہ عنہ انہو قال امراء عمر ابن الخطاب قبی ابن قابن تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان یکوم للناس بی احدا عشر ترکاتا قال وَقَدْ قَانَ الْقَارِيُّ يُقْرَاهُ بِالْيَمِينَ حَتَّى كُنَّ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے لوگوں کو گیارہ رکات قیام رمضان پڑھنے کا حکم دیا اور قاری ایک رکات میں سو سو آیتیں پڑھتا اور طول قیام کی وجہ سے یعنی قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ اس کو کرنے کے لیے ہمیں لگڑی کی ٹیک لگانا پڑھتی تھی اور فجر کے پہلے فارغ ہوتے تھے فجر کے آخر تک فارغ ہوتے تھے تو اس حدیث میں کیا بات پتا چلی کہ ایک رکات میں سو سو آیتیں تو ایک دن میں کتنے پارے پڑھتے ہوں یعنی تین رکات میں سور بکرا ستم دو سو چھسی آیتیں سور بکرا میں تو ایک دن میں چھ پارے پڑھتے تھے کتنا قیام لمبا کرتے تھے اب اتنی ان میں قیام اللہر رمضان تراوی تحجد کی لگان تڑپ تھی کیوں کیا اہمیت کی اس کی تو ایک قائدہ ایک اصول یاد رکھیں جس کا ایمان قوی ہوگا اس کی نماز اس کی عبادت بہت اچھی ہوگا پہلا قائدہ کسی کی توہید کسی کا قوی ایمان دیکھنا ہے اس کی نماز دیکھ لو اور اس کا قرود اس کا قیام بہت لمبا ہوگا اور وہ اللہ رب العالمین پر کختہ یقین رکھتا یہ تین قائدے ایسے ہیں جس سے کسی کا قوی ایمان پتہ چلتا ہے اب ظاہر سے بات وہ صحابہ اکرام تھے وہ صلافہ صالحین تھے وہ زمانہ خیر القرون کے لوگ تھے وہ اس قائدے کو جانتے تھے اب یہ کس بنیاد پر تھا کہ ابن عباد رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے طویل قیام کو اللہ رب العالمین اس کے لئے آتان کر دے اسے چاہیے کہ وہ رات میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کرے ذکر و اثار کرے شب بیداری کرے اور آخرت سے ڈرے اور اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید رکھی کرے کیا قائدہ بتایا جا قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوئے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یعنی وہ آسان ہو جائے ہمارے لئے اس کے لئے آپ کو تحجد ترادی کا احتمام کرنا لمبے لمبے قیام کا احتمام کرنا پڑے گا اور آخرت سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے امید رکھنا پڑے گی ابو سلمان رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ شب بیداری کرنے والوں کی ہیں کہ جو لوگ شب بیداری کرتے ہیں رات میں قیام کرتے ہیں اور کچھ لوگ رات میں لولوات میں گزارتے ہیں باتوں بھی تو شب بیداری کرنے والوں کو اس سے زیادہ مزہ آتا ہے جو رات میں ٹائم پاس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر شب بیداری نہیں ہوتی تو زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہوتا زندگی ہوتی ہی نہیں ترانی تحجد کا احتمام کرنے والے کچھ ہو جائے کتنی بڑی بات ہے ان کے لئے ان کے لئے رات بنی اس لئے ہے ٹائم پاس کرنے کے لئے نہیں بنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی شہید ہونے والے آخری وقت چل رہا ہے آپ کی زبان مبارک سے کیا بات نکلتی ہے مجھے زندگی میں کسی چیز کا افسوس نہیں دنیا چھوڑ رہا ہوں دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہے ہاں شب بیداری رات کی عفادت سے جو میں محروم رہا مجھے اس کا افسوس ہے عبداللہ نے مصود رضی اللہ عنہ اسے پوچھا گیا کہ ہم رات کے قیام دیتاتت نہیں رکھتے استطاعت نہیں رکھتے کیا وجہ ہے کہا تیرے گناہوں نے تجھے اس لائق نہیں چھوڑا سلسل سالہی سے سوال کیا گیا رات کا قیام کرنا ہے سہج سرابی پڑھنا ہے ہم میں قوت طاقت آ جائے علاج بتائیے کہا دن میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ اللہ رب العالمین رات میں تجھے خود اپنے سامنے کھڑا کر لے گا اس لئے اپنے قطادہ کا قول ہے کہ منافق کبھی بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لئے شب بیڈاری نہیں کرے محترم حاضرین یہ اتنے واتیات ہمیں تحجد ترابی کی اہمیت بتاتی ہے اگر آج ہمیں قوت طاقت نہیں ہے تو اس کی اصل وجہ کہیں ہم سے غلطیاں گناہ ہو رہے ہیں اور وہ کب ہو رہے ہیں وہ دن میں ہو رہے ہیں رمضان اور مبارک کے مہینے میں بھی اگر ہم قیام رمضان کا احتمام نہ کریں ہم میں قوت طاقت نہ ہو تو آپ غور کر سکتے ہیں غیر رمضان میں ہمارا کیا حال ہو غیر رمضان میں ہم تحجد تحتمام کیسے کریں کہ قیام رمضان کی امیس سے رمضان کیلئے ہی ہیں ہاں غیر رمضان کی بنیزبت رمضان میں اس کی فضیلت اہمیت زیادہ ہے تو تحجد گزار ترابی کا احتمام کرنے والوں کے لیے یہ واقعات ایک خوشقبری ہے ان کے شوق کو بڑھا سکتے ہیں اور جو اس کی طاقت یا استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے علاج کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ تحجد اور ترابی کی اہمیت اس پر بڑی سے گفتگو کرنا چاہا تھا آپ کے سامنے چند حوالے پیش کیا تھا اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیام العمدان اور قیام اللہل اور تحجد کی پابند کرنے کی نیک توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین و آسدود آوانا لحمد اللہ